موسیقی 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 کہتے ہیں کہ وزیراعلا کا خود اپنے مسائل بتانا چاہتے ہیں لوگوں کے احتجاج پر عثمان بزدار خود گھر سے باہر نکل آئے وہ لوگوں کو قائل کیا کوٹدو میں دریائے سن تونسہ بیراج کے مقام پر پانی کی سطح بلند نچلے درجے کا سیلاب جاری پانی کے آمد دو لاکھ پچاس ہزار کیوسک ریکارڈ چھ سزائد موزات کا زمینی رابطہ منقطع بستیاں زیر آب آگئیں ظلہ انتظامی کے جانب سے متاثرین کے لئے تاہال ریلیف کیمپ نہ لگایا کیا مظفرگر علی پور میں ایک بار پھر سلاب کے خطرات مردانے لگے سات سال قبل نور لی کے دور میں پچپن کروڑ اوپے کی لاکت سے شروع ہونے والا سپر بند تاہال نامکمل سلاب کے باعث مختلف فصلے اور مکام دریاب بلدھونے کا خطشہ ہے ویہاڑی میں عوام کو آٹا فراہم کرنے کے لئے حکومتی دعوے ہوا ہو گئے عام آدمی روٹی کو ترسنے لگا شہر اور گرد و نوہ میں آٹا نایاب انتظامیہ صرف دعوے تک محدود شہری مہنگے داموں آٹا خریدنے پر مجبور حکومت اور انتظامیہ سے ریلیف فراہم کرنے کا مطالبہ کر دیا دیجے خان میں آٹے کی سپلائے دکانداروں کو شروع اسسٹر کمیشنر صدر اسسٹ چانڈیا کا شہر میں موجود آٹے کے پوائنٹس کا دورہ آٹے کے سٹاک کو چیک کیا کہا کہ شہر میں مختلف مقامات پر پچیس پوائنٹس بنائے گئے جہاں بیس کلو آٹی کا تھیلہ آٹسو سار اور دس کلو آٹی کا تھیلہ چار سو تیس روپے میں دل سیاب ہے عید سے قبل گرام پروشوں کی لوٹ مار بہاولپور اور رحیمیار خان میں سبزیوں کے قیمتوں میں خوش روائے زافہ ٹیمارٹر، بھنڈی، گووی اور بینگن کی سنچری ادرک کی پانچ سنچریان سبز مرز ایک سو چالیس اور شملہ مرش ایک سو بیس روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگی شہریوں کا انتظامیہ سے سبزیوں کے ریٹس میں کمیلانے کا مطالبہ سرائی کے خطے میں چینی کے ڈام پر تاجر اور زلائے انتظامیہ آمنے سامنے رحیمیہ خان اور خانپور میں چینی نایام کریانہ ایسوسیشن کا مہنگے داموں چینی خرید کر بیشنے سے انکار میاوانی میں چینی کے ڈیلرز نے چینی شاٹ ہونے کا اندیا دے دیا شہری چینی کی تلاش میں دربدر کی ٹھوکنیں کھانے لگے شہریوں کا انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ مزفرگڑ میں تاجروں کے جانب سے چینی کی سپلائی باند ڈپٹی کمیشنر امجد شویبتری نے نوٹس لے لیا زلہ بھر میں چینی کے سیل پوائنٹس کی فہرز جاری کر دی کہاڑ ڈیویجن بھر میں تیس مقامات پر ستر روپے فی کلو کے حساب سے چینی کی فروخت جاری ہے ایدو لنسہ کی آباد آمد بہاورپور میں مویشی منڈیوں کے تعداد سینتیس سے بڑھا کر انچاس کر دی گئی کمیشنر آصف اطبال چودری کا اجلاس میں فیصلہ کہتے ہیں مویشی منڈیوں میں کرونا سے تحفظ کی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کو ہر صورت یقینی بنایا جائے گا منڈیوں کے علاوہ شہروں میں جانوروں کی خرید و فروب پر مکمل پابندی ہوگی بہاورپور اور ڈی جی خان میں بکر منڈی سج گئی بکرے اور چھتروں کے بھاو پر بیوپاری اور خریدار کے درمیان دعو پیج جاری ڈی جی خان منڈی میں انٹری فی سو روپے فی چھوٹا جانور کی وصولی جاری منڈی میں تیزی کا رجحان کہیں بکروں کی زیادہ قیمت کا شکوا تو کہیں ریٹ کم لگانے کی شکایت بہاورپور میں صفائی کمپنی کے جانب سے ایدالعظہ پر کوئی بھی گاڑی آؤٹسورس نہ کرنے کا فیصلہ سیکرٹر صفائی کمپنی آزم کانجو نے کہا کہ اید سے قبل ہر گھر میں علائشوں کے لیے بیک تقسیم کیا جائیں گے تمام ملازمی اید کے تینوں دن بغیر کسی وقفے کے کام کریں گے آخرے دن تمام علائشیں اٹھا کر صفائی آپریشن ختم کر دیا جائے گا چولستان ترقیاتہ ادارے بہاولپور کا بورڈ آف گورنرز بیس ماہ سے قائم آج تک بورڈ آف گورنرز کا ایک بھی اجلاس نہ ہو سکا میمبر بورڈ آف گورنرز چولستان ٹیولپنٹ ایتھاریٹی بہاولپور اور ایم پی اے ڈاکٹر محمد افزل کا کہنا ہے کہ حاشم جواں بخت کے پاس وقت نہ ہونے کے باعث اجلاس نہیں ہو پا رہا ملتان میں موٹر بائک شوروم کے مالکان محکمہ اکسائز کے خلاف پھٹ پڑے کہتے ہیں نئے موٹر سائیکل کا نمبر ایک سال تک جاری نہیں کیا جا رہا دیریکٹر اکسائز ملتان عبداللہ خان نے کہا کہ کرونوں کے باعث کام بند تھا اب تمام نمبرز فوری جاری کیے جا رہے ہیں لیا میں میونسپل کمیٹی انتظامیہ کی مجرمانہ غفلت شہر کی صفائی کے لیے منگوائے گئے کنٹینرز محلوں کی بجائے موڈل بازار کے ساتھ رکھ دیے گئے دھوپ میں پڑے دسیوں کنٹینرز زنگ آلود ہو کر ناکارہ ہو گئے اسسسٹنٹ انجینئر اشرب بزدار کا کہنا ہے کہ زنگ آلود کنٹینرز کو نیلام اور قبل استعمال کنٹینرز کو استعمال کیا جائے گا احمد پور شرکیہ میں چوک مونیر شہید پر سیورج کا ناکس نظام گلی محلوں میں پانی جمع گندگی کے امباغ لگ گئے راہگیر پریشانت علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج روڈ کو بلوک کر دیا مظاہرین کا علا حکام سے نوٹس لینے کا مطالب یزمان میں بابڑا حکام کی غفلت اور لاپرواہی گلی محلوں میں بجلی کی مین جھولتی تاریں و بالے جان بن گئیں بجلی کے لٹکتے تار سے حادثات کا خدشہ علاقہ مکینوں کا انتظامیہ کے خلاف احتجاج فوری مسئلہ حل کرنے کا مطالبہ کر دیا پی ایچ اے ملتان کی مبینہ ادم توجہی گول باک پاک کے گیر بنائی گئی ایلی ڈی غیر فائل ایلی ڈی کا مقصد آنکھ عوام تک مختلف اگاہی پیغامات پہنچ آنا تھا شہریوں کا انتظامیہ سے نوٹس لینے کا مطالبہ اینٹوں کے بھٹوں کے لئے جانے والی مٹھی کی ٹرولیوں سے سڑک پر گردو گبار لئیہ میں تاجروں نے بائی پاس روڈ کو پرانی مویشی منڈی کے پاس بلوک کر دیا گاڑیوں کے لمبے کتاریں مٹھی کی ٹرولیوں کے خلاف کاروائی تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان انچارج ٹرافک پولیس کا کہنا ہے کہ ٹرولی پر ترپال نہ ڈالنے والے ڈرائیورز کے خلاف کاروائی کی جا رہی ہے لودھرا راجہ پور میں جمعہ سالہ لڑکی مبینہ اخواہ دوروں سے مفضیہ بازیاب ہوئی نہ ہی مقدمہ درج ہو سکا مرسکہ کا احتجاج اور باب اختیار سے حصول انصاف کا مطالبہ پولیس کا کہنا ہے کہ پریکین آپس میں رشتہ دار ہیں تینکی کاف کے بعد باقی کا مقدمہ درج کریں گے کرونا کے باعث کئی ماہ سے سکولوں کی بندش ملتان چنگی نمبر نو میں پرائیویٹ سکول اسوسییشن کا احتجاجی مظاہرہ مرد اور خواتین سمیت بچوں کے شرکت مظاہرین کا حکومت سے پندران جولائی سے سکول کھولنے کا وعدہ پورا کرنے کا مطالبہ عالمی بابا نے انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی ہسپتار میں ایک اور جان لے لی وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ قرمال باشا کرونا کے باعث اپنے خالق کے حقیقے سے جان ملے نماز کے جنازہ شام پانچ بچ کر پینتاریس منٹ پر جامعہ مسجد نشتر میڈیکل یونیورسٹی میں ادا کی جائے گی طبی، سماجی، سیاسی اور مذہبی حلقوں کی جانب سے افسوس کا اظہار وائس چانسلر ڈاکٹر مصطفیٰ قمال پاشا کا کرونا کے باعث انتقال وزیراعلا پنجاب سردار عثمان بزدار کا دکھ اور افسوس کا اظہار گورن پنجاب چوہدری کی جانب سے کرونا کے خلاف جنگ میں بھرپور کردار پر مصطفیٰ قمال پاشا کو خراج عقیدت ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ پروفیسر مصطفیٰ قمال پاشا کی پیشہ ورانہ خدمات اور صلاحیتوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا وائس چانسلر نشتر میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر مصطفیٰ قمال پاشا کے انتقال پر ہر آنکھ اشکبار اہم شخصی آنکھ کی جانب سے سوشل میڈیا پر اظہاری تاثیت ڈپٹر کمیشنر ملتان آمیر خطق خاجہ جلال الدین رومی سابق پرنسپر کاریازم میڈیکل کالیش پروفیسر جاوید اقبال نے افسوس کا اثار کیا تدر پی ایم اے پروفیسر مسعود حیراج بولے نشتر آج اہم اساسس سے محروم ہو گیا ہے ملتان دوگر پارک میں سابق ممبر قومی اسمبلی لیاقت علی دوگر کی رسم قل مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب جاوید اختر انتظاری سابق وپاک وزیر مذہبی امور حامد سعید کازمی سینئر سیاستدان جاوید حاشمی زلی صدر تحریک انصاف خالد جاوید بڑائچ سیٹی جرنل سیکرٹری سید بابر شاہ اور سیاسی اور سماجی شخصیات سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت لودرہ میں پولیس کی بڑی کاروائی زمیندار کے گھر ڈکیتی کرنے والے پانچ ڈکیت سندھ کے مختلف ازلاس ٹریز کر لیے گئے پچیس تولہ تلائے دیورہ لاخر روپے نکدی موبائل پوس اور دھریل سمان برامت ڈاکو نے اسلحے کے زور پر اہل خانہ کو پانچ گھنٹے تک یرگمال بنایا رکھا تھا نوابوں کے شہر میں ڈاکو کا راج بہاولپور میں چک آٹھ بی سی کے قریب ڈکیتی کی واردات اور ہوائی فائرنگ ڈاکو نے گن پوائنٹ پر رہ گر کی بیوی سے سونے کی چھوڑیاں اتروا لیں چار مسلح ڈاکو چار تولے تلائے زیورات اور نکدی لے کر پرار پولیس نے مختلف مقدمات پر ناکہ بندی شروع کر دی ہے سناوہ میں مقام شگر مل سے قیمتی کیبل وائر چھوڑی کرنے والا چور آخر کار پکڑا گیا مل انتظامیہ نے الیکٹریشن چور کو پکڑ کر تھانہ سناوہ پولیس کے حوالے کیا ملزم آئے روز کیبل وائر کارٹ کر کباریوں کو فروغ کر رہا تھا جو اب تک دیر لاکھ روپے مالیت کی تار چوری کر چکا ہے میرے رکشے کو ٹکر کیوں ماری خانوال میچنوں میں لوڈر مزدے کی رکشے کو ٹکر اوباش جوان آپے سے باہر لوڈر مزدے کے ڈرائیور کو تشدد کا نشانہ بنا جالا زخمی ڈرائیور اختر نشتر ہسپتال ملتان ریفر پولیس تھانہ سیٹی نے ملزمان کو گرفتار کر لیا محکمہ ہیلت میں گریڈ ایک تا پانچ تک ملازمین کے لیے خوشخبری ملازمین کو مستقل کرنے کی تیاریاں ملتان سمیت پنجاب بھر کی زلائی ہیلت آتھارٹیز نے ایک ہفتے میں تمام ریکارڈ طلب کر لیا ڈریکٹر جنرل ہیلت سرویسز ہیڈکوارٹر پنجاب کی جانب سے ہدایہ جاری کر دی گئے ایسی ملک فاروق احمد کا چیف آفیسر کے ہمراہ مویشی منڈی خانپور کا دورہ تمام تر انتظامات کا جائز علیہ کہا کہ فری مویشی منڈی چار چٹ کے پاس قائم کی گئی مویشی منڈی میں آنے والے لوگوں کے لیے تمام تر سہولیات موجود ہوگی رہنما پی ٹی آئی چودری فاروق وڑائچ کا حاجی نور محمد کالونی رحیم آرخان کا دورہ سی اے او میونسپل کارپوریشن سمیت دیگر پی ٹی آئی رہنماوں کے ہمراہ مکینوں کے مسائل سنے اور حل کرانے کی یقین دہانی کرائے کہا شہریوں کے تمام مسائل اولین ترجیحات میں شائع شامل ہیں ملتان کے لاکھے قادر پر راہ میں لڑکی سے زیادتی کے مقدمے میں ملزم کے عبوری زمانت پر سمات ہوئی عدالت میں پولیس سے ریکارڈ کلب کرتے ہوئے عبوری زمانت میں اٹھائیس چولائے تک کی توصیل کر دی ہے ملزم نمان پر شادی کا اچھانسہ دے کر زیادتی کرنے اور ویڈیوز بنانے کا الزام آئے تھے پاکستان بھر میں نادرہ آن لائن سسٹم کو محفوظ بنانے کے حوالے سے حکومت متحرک نادرہ آن لائن سسٹم کو ہیکنگ سے محفوظ رکھنے کے لئے انتظامات مکمل کیے جائیں گے حکومت نے پنجاب کے بڑے افسران کو خط لکھ دیا کمیشنر بہاولپور نے خط کی موصولی پر ڈیپٹی کمیشنرز کو خط لکھ دیا لودرہ میں وفاق المدارس کے زیر احتمام آنٹھ مراکز پر امتحانات کیرور پکہ دنیا پور میں طلبہ کے لئے تین اور طالبات کے لئے پانچ امتحانی مراکز بارہ سو سزائے طلبہ و طالبات کے مشکل وقت سب ہی پر آتا ہے کوئی بکھر جاتا ہے تو کوئی نکھر جاتا ہے رحیمیار خان حاجی محمد کالونی کے سنتی سالہ محمد آمیر نے اپنی معذوری کو اپنی مجبوری نہیں بنے دیا دونوں ہاتھوں سے محروم محمد آمیر موٹسائیکل چلانے لکھنے وضو کرنے اور کھانا کھانے سمیت روز مرہ کے تمام کام کرنے میں ماہر ہے اور نائم تزاست کرو ان کا اے ازادارو شہید جاتے ہیں جنت کو گھر نہیں آتے احمد پو شرکیہ دیرہ نواب کے رہائشی شہید واجد سرفراس کو ہم سے بچھڑے چھ برس بیٹ گئے دوسرے جانب ملسی سے تعلق رکھنے والے پاک پوچھ کے سپور اشاند احمد شہید ستارے بسالت کی آج چھٹی برسی شہیدوں کے ورسہ کو آج بھی بیٹوں کی شہادت پر واقع ہے